موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں چوکلٹ ماربل کیک بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان اس کا طریقہ ہے میں آج آپ کے ساتھ چوکلٹ ماربل کیک کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہاں پر میں نے جو ہے ڈیٹ کپ کے قریب تقریباً میں نے یہاں پر میدہ لیا تھا اسے میں نے چھان لیا تھا اور یہاں پر میں نے ٹو ٹو ٹری ڈروپ جو ہیں وہ میں نے وینل ایک سٹرٹ کے لیے ہیں اور یہاں پر میں نے تھری ایگ لیے ہیں جس کے میں نے جنسی زردی ہے وہ الگ کر دی تھی اور جو سفیدی ہے اسے بھی میں نے الگ کر لیا تھا اور یہاں میں نے ایک کپ کے قریب شگر پاودر لیا ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور اب ہم کیا کریں گے جو انڈری کی سفیدی ہے اس کو بہت اچھے سے ہم کیا کر لیں گے اسے بیٹ کر لیں گے بیٹر کے ساتھ آپ ہینڈ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر بیٹر یوز کر رہی ہوں اس کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ جو ہے بلکل کریمی فارم میں آجائے کریمی فارم میں آجائے گا تو پھر ہم جو بیٹر ہے وہ ہم آف کر دیں گے ہم نے جو بیٹر کی سپیڈ ہے اس کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے زیادہ ہم نے اس کو ہائے نہیں کرنا تقریبا ہم دو سے تین منٹ اسے بیٹ کریں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو انڈے کا جو کلر ہے اس کی سفیدی ہے یہ بلکل کریمی فارم میں آگئی ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں شگر ایڈ کر دیں گے شگر جو ہے وہ میں نے تقریبا ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پر شگر پاودر لیا تھا آپ جو ہے چینی بھی لے سکتے ہیں ہاں جی اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے تقریبا دو سے تین منٹ ہم نے اسے اچھے سے بیٹ کرنا ہے ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ کریمی فارم میں آگیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں وینل ایسنس ہے جو ان سے اس کے ڈروپ ہے ہم وہ ایڈ کر دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہاں جی ہم اسے بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے بیکن پاودر ہے وہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے جو ہم نے انڈے کی زردی لی تھی تین زردیاں جو ہم نے الگ کی تھی ہم وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم میدہ جو ہے اسے ہم آہستہ سے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے اچھے سے دھیان رہے گھٹلیاں نہ بننے پائیں اسے ہم اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم میدہ ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے ہاں جی مکسر کی جو مکسنگ ہے وہ ہم نے اچھے سے کر لی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک الگ باؤل لیں گے ہم الگ باؤل میں ہاف جو مکسر ہے اس کو ہم ایڈ کر لیں گے میں سپیچولا کی مدد سے ہاف مکسر جو ہے اسے میں ایک الگ باؤل میں نکال لوں گی ہاں جی اب یہ جو ہاف مکسر ہے اس کو ہم اس طرح ہی رکھ دیں گے اور جو ان سامنے ہاف مکسر نکالا ہے اس میں ہم کیا کریں گے کوکو پاودر جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کوکو پاودر کو میں نے پہلے چھان لیا تھا اس کو پھر مچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ جو ہے کلر اس کا جو ہے وہ چینج ہو جائے ہاں جی اچھے سے ہم نے اس سے مکس کر لیں ہاں جی مکسنگ جو ہے وہ میں نے اچھے سے کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنے ہم نے دو لیئرز بنانی ہے ایک وینلا کی اور ایک چوکلیٹ کی ہم پہلے وینلا کی لیئر بنائیں گے پھر چوکلیٹ کی پھر ہم وینلا کی لیئر بنائیں گے پھر چوکلیٹ کی اسی طریقے سے ہم لیئرز بناتے جائیں اس طریقے سے میں نے لیئرز بناتے جانے دھیان رہے یہ جو لیئرز ہم بنائیں گے یہ آپس میں مکس نہ ہو جائیں ہم نے ایک لیئر کے اوپر ہی دوسری لیئر ہم نے بنانی ہے اسی طرح ہی ہم لیئرز جو ہے وہ بناتے رہیں گے جی اب ہم کیا کریں گے ٹوٹ پک کی مدد سے ہم جو ہے نا اوپر سے نیچے سے ہم اوپر کی طرف لے کر جائیں گے اور اوپر سے ہم نیچے کی طرف لے کر آئیں گے اسی طریقے سے ہم سارے جو مکسر ہے اس کو اس طریقے سے ہم پروسس کریں گے نیچے سے اوپر کی طرف ہم ٹوٹ پک کو لے کر جائیں گے اور اوپر سے نیچے کی طرف ہم ٹوٹ پک کو لے کر جائیں گے اور اس طرح ہمارا چوکلیٹ مارول کیک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس میں ہم نے اس کی ڈیزائننگ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو بیک کرنے کیلئے ہم اسے کڑاہی میں رکھ لیں گے میں نے کڑاہی کو پہلے ہی پندرہ منٹ پہلے ہی میں نے پری ہٹ کر لیا تھا اب میں کیا کروں گی جو میں نے چوکلیٹ ماربل کیک بنایا ہے وہ اس میں میں آہستہ سے رکھ دوں گی خیال سے رکھ دوں گی اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور ویٹ کریں گے ہم تقریبا ہاف آر کا ویٹ کریں گے اور پھر ہم چیک کریں گے کہ ہمارا کیک جو ہے وہ چیسے بیک ہو گیا ہے کہ نہیں ہاں جی آفٹر وان آر لیٹس چیک کے ہمارا کیک جو ہے وہ بیک ہوا ہے کے نہیں ہم ایک نائف کی مدد سے چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مکسٹر نہیں اس کے ساتھ لگا تو دیٹس میں ان کے ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہے ہاں جی چوکلیٹ ماربل کیک جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت ہی یہ سوفٹ بنا ہے بہت ہسان اس کا طریقہ ہے ہاں جی میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بہت سوفٹ یہ بنا ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں بہت آسان اس کا طریقہ ہے ہاں جی آپ اس کی سوفٹنیس چیک کریں بہت ہی سوفٹ بنا ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مجھ بھولئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو